اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تازہ ترین خبر کے بارے میں آگاہ دیتے ہیں کہ بھارتی فلموں ویرود اور دھوان میں کرداروں کے لیے مشہور کردار امیتاب دیال 51 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کاغار لائف آن دی ایج ویڈ عوم پوری راج ببر کی دھوان امیتاب بچت کی ویرود جیسی فلموں میں کرداروں کے لیے مشہور کردار و فلم ساز امیتاب دیال 51 سال کی عمر میں موت کے موں میں چلے گئے دیال کو 17 جنری کو صبح 5 بجے ممبئی کے اسپطال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کا کوویڈ 19 ٹیسٹ مصبت آیا تھا اس ٹیسٹ کے بعد ان کی ادھاکارہ اہلیہ انجہانی نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 17 جنوری کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد کچھ دنوں میں اسپطال میں تھے پھر ان کا کوویڈ 19 کا ٹیسٹ مصبت آیا لیکن بعد میں ان کا ٹیسٹ منفی بھی آ گیا تھا اپنی آخری پوسٹ میں امیتاب دیال نے فیس بک پر لکھا تھا سترہ تاریخ کو صبح پانچ مجھے نانا وطی آئی سی جو میں داخل کرایا گیا کوویڈ پوزیٹیو پایا گیا آج میرا آئی سی جو میں زندہ رہنے کا آٹھوں دن ہے میں واقعی ہندوستان کے اپنے تمام پیارے فیس بک دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دنیا بھر میں میرے بچپن کے دوست ہندوستانی فلمی برادری ستار رکھ رکھنے والے میرے دوست اداکار فلم ساز میرے سینئرز اور میرے پیارے جونئرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مزید لکھا تھا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے لیکن سب سے اہم ایسا میرے قیمتی میرے پورے خاندان کے افراد میرے ساتھ کھڑے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ کتنے دوست خیر خواہ ہیں اور خاندان کے لوگ میرا خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں امیتاب دیال نے بھارت کی مشہور فلموں وی رود، دھوان، کاغار اور رنگ سازی میں مشہور قدار ادا کیے انہوں نے آج 51 سال کی عمر میں وفات پا لی یہ اپنا کیریئر 2003 سے 2018 تک کیریئر کے آروج پر تھے لیکن پاکستان میں اور ہندوستان میں اور پوری دنیا میں پھیلنے والی ایک ناسور بیماری کوویٹ جو کہ چائنہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور جس کی وجہ سے لاکھوں کرونوں افراد لکمیں اجل بن گئے اس کی وجہ سے یہ بھی آج دارے فانی سے کوچھ کر گئے ان کی یہ خبر سن کر تمام بھارتی میڈیا سوب بنا رہا ہے اور پوری دنیا میں ان کے مدہ بہت زیادہ افسوس زیادہ ہیں انجہانی ادکارہ کی اہلیہ مرنہ لینی پاٹیل نے کہا میرے شور کا انتقال ہو گیا ہے ان کے انتقال کی خبر میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہے اور ان کے اپنے خاندان کی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے سترہ جنوری سے وہ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا تھے لیکن آج وہ جون میں اس دنیا سے چلے گئے بہت زیادہ انہوں نے اپنی ادکاری کی وجہ سے پوری دنیا میں نام بڑھنایا اور لوگوں میں بہت مقبول اور مشہور تھے انہوں میں ویل پاور بہت زیادہ تھی کہ بے شمار دنوں تک وہ اپنے ساتھ اور اپنی بیماری کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے اور جیتے رہے بلاخر آج انہیں اس جنگ میں شکست ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی والدہ ان کی اہلیہ اور ان کی تمام خاندان کا کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں ان کی تمام مدہ یہ خبر سن کر بہت غمگین ہیں بہت زیادہ